پالی ووڈ عطاکارہ سانی لیون بھارت کی وہ پہلی شوبید شخصیت بن گئی ہیں جن کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی آفیشل کاپی مدارف کروا دی گئی ہے یعنی اب ڈالر دے کر کوئی بھی شخص سانی لیون سے گھنٹو آڈیو اور ویڈیو کالز کر سکتا ہے سانی لیونک کی ہمشکل اے آئی ریبورٹ کی کاپی بھارتی اے آئی ٹیکنالوجی کمپنی کاموٹو نے مدارف کروای ہے جس نے متعدد سپورٹ شخصیات سمیت کاروباری اور سوشل میڈیا شخصیات کی کاپیاں بھی متعارف کروا رکھی ہیں تہام سانی لیون کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پالی ووڈ کی پہلی شخصیت بن گئی ہیں جن کی آفیشل اے آئی کاپی متعارف کرا دی گئی ہے سانی لیون کی آفیشل کاپی دکھنے میں ہو بہو اڑکارہ کی طرح ہی ہے تہام اس کی آواز قدر مختلف ہے جس سے فورے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مسنوئی ہیں تہام اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ پہچان نہیں پائے گا کہ آیا یہ حقیقی انسان یعنی سانی لیون ہی ہیں یا پھر اے آئی کی مدر سے تیار کی گئی روبوٹیک سانی لیون چیٹ بوٹ ان کے سامنے ہیں سانی لیون نے اپنی ٹویٹ میں اپنی اے آئی کاپی کی مختصر ویڈیوز شیئر کی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدر سے تیار کی گئی بولی ووڈ ادھکارہ کی کاپی نے بتایا کہ وہ اے آئی سے تیار شدہ روبوٹ ہیں اور ان کا کام ادھکارہ کے مدہوں کی جانب سے پوچھے جانے والے ہر سوال کا جواب دینا ہے کامپنی نے سانی لیون کی آفیشر اے آئی کاپی کا چیٹ بوٹ بھی بنا دیا ہے جہاں پر دنیا بھر سے کوئی بھی شخص ان سے کسی بھی وقت کسی بھی موضوع پر بات کر سکتا ہے اور سانی لیون کی کاپی انہیں فوری طور پر ریپلائی کرے گی سارفین کی سہولت کے لیے سانی لیون کی کاپی کو آریو کال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کامپنی نے مہانہ کم سے کم ایک ڈالر فیس کے عرض سبسکرپشن پلان مطارف کروا رکھا ہے خیال ہے کہ بھارتی ادھکارہ سانی لیون اپنے گلیمرس لک کی ورہ سے اکثر موضوع بحث رہتی ہیں ادھکارہ سوشل میڈیا پر کافی سرگرم رہتی ہیں اور جو کچھ بھی شیئر کرتی ہیں وہ آتے ہی وائر ہو جاتا ہے سانی لیون بولی ورڈ کی اون سپرسٹارز میں بھی شامل ہیں جن کا موم کا مجسمہ دلی کے مہدام تساؤں میں لگا ہوا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا